اسے حمد جس نے تجھ کو سرپکرم بنایا ہمیں بیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے بابا ہے وہ زہرہ کا حسنین کا نانا ہے آم نے گزرنا نہیں قل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے بابا ہے وہ زہرہ کا حسنین کا نانا ہے آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانہ اور میں مکتہ پڑھ دیتا ہوں محرومِ کرم اس کو رکھیے نہ شرِ محشر رکھیے نہ سرِ محشر کچھ بھی ہے نصیر آخر سائل تو برانہ ہے سائل بنے رہیں اس دورِ دولت کے میرے بڑے مشفق و مربان پیکرِ اخلاص و عسان آلِ نبی اولادِ علی فخرُ السادات حضور قبلہ پیر سید امیر آمد شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ والآلیہ زیب و زینت پستان آلیہ چبر شریف سبزادہ والا شاہ نبیر سید کمال آمد شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ علیہ علماء کی ایک پوری جماعت ہے اور سناخان بھی ہیں وقت آگے چلا گیا ہے اور یہ وقت آگے چلا ہی جاتا ہے آئی یہ چودری براندان کی چونکہ عزت افضائی بھی کرنی ہے انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا ہے اور آپ سکون سے بیٹھے ہیں شیخ صاحب کی کوشش تھی کہ میں باہر جا کے فون سنوں لیکن بارش نے انہیں باہر نہیں جانے دیا تو آپ اگر جائیں بھی تو جا نہیں سکتے تو اس لئے آپ مسجد میں ہی بیٹھے تو میں اتنا وقت آپ کا نہیں لوں گا جتنا وقت میں نے اپنی باری کا انتظار کیا ہے اس سے کم ہی لوں گا ویسے اللہ کا فضل ہے پیر سید افتخار علی شاہ صاحب بھی جب پہلی میری ان کی قدم بوسی ہوئی اور ان کی موجودگی میں نے کچھ لب کشائی کی تو آپ نے بڑا کرم فرمایا اور میں بلا مبالغہ کہوں کہ یہ استیاں جب بیٹھی ہوں تو ہمارا قد کاٹ ذرا بڑا ہو جاتا ہے ہاں جی تو وقت کے دامن میں اقتصار ہے یہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ سارے زہر ہیں سائبان ہیں تو سب کی آذری لگنی چاہیے تھی اور لگی ہے تو میں نے بھی آذری پاری نظر ہے ویسے جب میں آیا نا تو یہ اللہ کی عنایت ہی ہیں اس لئے یہ عنایت اللہ بھی ہیں ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کا عدب تعظیم کریں خیال رکھیں یہ اللہ کی عنایت ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ عزیز صاحب چاہے پی رہے ہیں تو میں ایک بات کر لیتا ہوں تو میں نے کب فوراں ان کے والے کر دیا کہ چلو میں چاہے ختم کر دیتا ہوں شاید میری باری آگئی ہے ہے کہ نہیں تو برحال جو بھی مہمان آئے تھے انہوں نے اپنی اپنی آذری لگوانی تھی تو خوب لگائی ہے سب نے میں نے بھی آذری لگوانی ہے الحمدللہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں انہی میں میں نے ایسا ڈالنا ہے یہ بات چڑے ہوئے سورج سے زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ سنیت ہی حق ہے سنیت ہی اور حق سنیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اہلِ حدیث مکتبِ فکر نے جو سلام کیا وہ بھی میرے موبائل میں ہے جو دیوبندیوں نے اعتراف کیا وہ بھی میرے موبائل میں ہے اور جو شیعوں نے خراجِ تحسین علامہ رضوی صاحب کو پیش کیا وہ بھی میرے موبائل میں ہے شاہ جی میں آپ کی یہ بات نظر کروں میں نمبر دیں تو آپ میں سن بھی کر دوں گا کہ جو رائے وینڈ کے انچارج ہے نا وہ رضوی صاحب کے بیٹے کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کو مبارک ہو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین آپ کے والد کے گلے میں آر ڈال رہے ہیں تو میں نے کہا جب حق اللہ نے دکھا دیا ہے تو قبول کیوں نہیں کرتے پھر ادھر کیوں نہیں آتے جن کی صدا ہے اللہ بھئی کہا رضواللہ پھر اس پہ فتوے کہاں سے رہ گئے اب تو الحمدللہ میں نے ارض کیا یہ بات اس سے پہلے بھی ثابت ہوتی رہی ہے یہ جو جمعہ ہے نا میں نے غازی صاحب کے وہاں انہوں نے دربار شریف پی رابطہ کیا اور اجازت لی تو میں نے جمعہ غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ علیہ کے ہستانے پہ پڑایا ہے اور میں نے کہا یارِ غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور کی جب آپ کا مثال ہو گیا مثالِ ظاہری ہو گیا تو مسندِ خلافت پہ آئے نا یارِ غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کوئی شک تو نہیں نا یہ میدزہ آپ نے بڑا واضح کر دی ہے بات اس لیے میں اس بات کو کھولوں گا نہیں ان سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک کوئی وفدار کوئی غازی کوئی غاؤس ایسا نہیں جو سنیوں کو عطا نہیں ہوا جو سنیوں کو وہ دکھائیں تو صحیح نا غازی ممتاز قادری کے گاروالوں کو انہوں نے بلایا یہ فضل الرمان گروپ جو ہے اب کبھی مجھے صحیح بات کرتے ہوئے کبھی ججگ نہیں ہوئی دو شاہ صاحب بیٹھے ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا ہے کہ نہیں تو کبھی پوچھ لیا کریں یہ گیارہ پارٹیوں کا اتحاد تھا وہاں تو اسمہ اسلام کے ٹھیکے دار بھی تھے فضل الرمان جیسے کسی نے فرانس کے خلاف بات کی ہے نہیں نہ کی تو پھر کبھی پوچھ لیا کریں کہ تمہارا باپ دادا لگتا کہوں نے یہ اندرا کو ممبر پہ کس نے بٹھایا تھا وہ کس نے بٹھایا تھا یہ پسرے والا نہیں بٹھایا تھا وہ ہمیں کوئی شک تو نہیں نا تو کبھی کھری کھری سنا لیا کریں آپ صرف سنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ سننی ہے جس دن آپ نے خادم رضوی کی طرح سنانی شروع کر دی اس دن ان کی ماں مری ہوئی نظر آئے گی تو کھلی ڈھلی بات کیا کریں اس میں کوئی جھجک والی بات کس نے اپنی ماسی کو ہم نے تو شاہ صاحب کو بٹھایا ہوا ہے مسند پر اور ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ ہے ہمارے سردار تو انہوں نے اپنی ماسی کو بٹھایا تھا اور میں اس جسن کا جنازہ اپنی طرف سے نہیں پیر صاحب کی زبان سے نکالنے لگا ہوں مشہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا نجدیت ہے یہ بچارے جب انہوں نے شاہ جی جشن منایا نا سو سالہ تو میں نے ایک دوست عالم ہے تو میں نے اسے کہا کہ جشن کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا ہوں میں نے کہا جی بات ہے آپ خوش ہوا ہیں وہ جشن منا رہے ہیں کہتے ہیں میں اس لئے خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے کہ جشن ٹھیک ہے جشن ہاں اچھا مدرسے کا ہوتو ٹھیک ہے تو حضور کے ملاد کا ہوتو وہ پتہ چلا آزماں کہیں اور خراب ہوتا ہے بیسکلی جشن ٹھیک ہی ہے جشن ہاں وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور بات پر بھی میں خوش ہوا ہوں میں نے کہا وہ کس بات پر کہتے ہیں سو سالہ جشن منا کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم سو سال کے ہو گئے ہیں مذہب تو چودہ سو سال پرانا ہے نا تو یہ بچارے تو سو سال کے ہوئے ہیں وہ چودہ سو سال پرانی تو سنیت ہی ہے نا جشن میں آیا اخباری تراشہ نا ہمارے گمکول شریف کی جو مسجد ہے برمنگم میں وہاں بھی موجود ہے لیبریری میں تو ایک ہمارے پیر بائی نا وہ پیر صاحب کے پاس لے آئے وہ اخباری تراشہ کہ جی وہ دیکھیں نا تین لاکھ علماء آئے تھے اس جشن میں تو اندرہ نے صدارت کی تھی وہ ساڑھی کے ساتھ بے پردبہ بے پردہ غیر مہرمہ کافرہ مشرکہ صدارت کر رہی ہو تو پھر جیسن کی کیا ہی بات ہے ہیں جی نہیں میرے پیر صاحب نے یہ جملہ بولا تھا کہ وہ ساڑھی کے ساتھ اوپر تھی تو جو مولوی داڑھی کے ساتھ نیتے تھا اسے یا کوئی نہیں آئی ہیں جی اسے یا کوئی نہیں آئی اور کہا تین لاکھ علماء اس نے تو بڑے انداز سے پیش کیا نا کہ ایک اچھا تاثر تین لاکھ دیکھیں نا چند لوگ بیٹھے ہیں نا درجہ نہیں ہوں تو عوام بڑی بیٹھی ہے تو جب یہاں سٹیج پہ لاکھوں ہوں عوام کا علم کیا ہوگا اس نے کہا تین لاکھ علماء سنتے رہے پیر صاحب ودی کمکول شریف کے اس مسند پر بیٹھ کر یہ دروے سنتا رہا اس کی بات اور گفتگو کو اور جب گفتگو مکمل ہو گئی تو آپ نے ایک جملے میں اس سارے جشن کا جناسہ نکال کے رکھ دیا فرمایا تین لاکھ مولویوں میں اندرا اندو آئی اور اندو چلی گئی کوئی ایک بھی غریب نواز ہوتا اندو نہ چاہتی کلمہ پڑھ کے واپس جاتے یہ تبلیغ ہمارے بزرگوں کا کام ہے جو کہیں جائے بھی نہ مسند پر بیٹھے اور نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا دے نبی کا غلام بنا دے پتا چرا ہمارا ایک ایک ولی ان کی پوری جماعت پر باری ہے تو جس جماعت کے پاس ہزاروں لاکھوں ولیوں اس جماعت نے ثابت کر دیا ہے کہ اس جماعت کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے اس جماعت کی پشت پر اس شخص کو جتنا سلام کریں اتنا ہی کم ہے کہ اہل اسلام کو بالعبوم اس نے بتایا اور سنیت کو بالخصوص جگایا ہم تو کہتے تھے ہم سنی ہیں جی ہم سنی ہو گئے ہیں جی ہم صرف سنی ہیں جی لیکن انہیں بتایا نہ نہ سنی اگر پاؤں سے نہ بھی چل سکے تو عالمِ کفر کام بتا ہوا نظر آتا ہے عالمِ کفر کی دوڑیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں اور کمرانوں کو یہ پیغام